پہلی خبر احمد لون اور شبنم شفیق نے لوگوں سے خطاب کیا مقررین نے گریز کے لوگوں کو درپیش مسائل کے لیے اقتباد کرنے کا یقین دلائیا جوالاکہ گریز پچھڑا ہوا ہے تلیل بگدول لے کے اس کی ترقی کے لیے اور اپنے جواروں کے لیے خاص کر جو برزگاری بہت ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم انشاءاللہ رحمان اس کے ساتھ ہاتھ ملائے ہیں اس کے اشواس ہم دیا ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے قابل از حکومت اور بعد از حکومت انشاءاللہ رحمان بسائلہ اور معروف گلوکار وقار خان جنہوں نے حال ہی میں نیشنل کانفرنس تشمہوریت اختیار کی رہی اور انہیں نیوز ایٹین سے بات چیت کی اور انہیں کہا کہ جمہور کشمیر میں انتخابات نہ کرانا جمہوریت پر سوالیاں نشان ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر میں راجاؤں اور مہاراجاؤں کی طرزی حکمرانی ہے وقار خان نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا مستقبل بھی شاندار ہے آپ نے سیاست جوائن کی تو کیا لگ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیچر نیشنل کانفرنس کا ہوگا ظاہر سی بات ہے آپ مجھے نہیں لگتا اور کوئی پارٹی ایسی ہے جو سٹینڈ کرتی ہے کہیں بھی نیشنل کانفرنس کے سامنے اکیلی ایسی پارٹی ہے جو کھڑی ہے بڑی مضبوطی سے تمام جتنے بھی پورسز ان پر لگایا جا رہے ہیں سینٹر سے یا کہیں سے بھی ڈیفنڈ ڈیفنڈ پارٹیز کی طرف سے ایجنسی سے بڑے پارٹی کا سٹینڈ کلیر ہے اور ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں ساتھ میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میں آپ کے بعد دوراؤں گا کہ نیشنل کانفرنس ہی فیوچر ہے ہماری جمہوریت پر دبا ہے کہ اتنے سالوں سے الیکشنز نہیں ہو رہے عوامی حکومت نہیں ہے میں تو ایک کہوں گا کہ پرانے زمانے میں سکول میں پڑا کرتے تھے ایک راجہ ہوتا ہے اس کیا کہ وزیر ہوتے ہیں وہی راجہ والی حکومت واپس آگئی ہے ہوفیلی کبھی الیکشنز ہوں گے اور عوامی حکومت جو ہے سب سے بہترین حکومت وہی ہوتی ہے اور وہ آئے گی زیلہ عدنپور کا دھرگڑیاں گاؤ جل جیون مشن کو کامیابی کے ساتھ نافذ کرنے والا پہلا گاؤں بن گیا ہے اب گاؤں کے ہر گھر کو پینے کا صاف پانی بل رہا ہے اس اہم موقع پر مقامی لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت سے اظہار تشکر کیا ہے حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے جل جیون مشن کا مقصد پورے ملک کے ہر دہی گھر میں پیرے کا صاف اور محفوظ پانی فراہم کرنا ہے میرا نام کاکرام ہے پنجایت پلخائی تسیل ادم پر دارگڑی رہنے والا ہوں یہی میرا گھر ہے اور پہلے تو پانی دو تین کلومیٹر دور سے لانے بڑتا تھا اب کیا گورنمنٹ کی طرف سے گرگر میں لگے ہیں یہ پاس میں لگے ہیں تو گورنمنٹ کا ہم بہت بہت دہنے باد کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی ہے دو تین کلومیٹر دور سے لاتے تھے لیڈیس جاتی تھی بہت دو دو گھنٹے لگ جاتے تھے پانی لینے کے لیے اب تو پاس میں آ گیا بہت بہت دہنے باد کرتے ہیں گورنمنٹ کا اس کا تو میں دہنے باد کرتا ہوں ہمارے آدنے پردھان منتری جی کا اور ہماری ڈسٹک ایرمیسٹریشن کا کہ انہوں نے دور دراج کے اس علاقے کو اس بیلیج کو چونا تو اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت دور دراج ایریا ہے تو جہاں کبھی آنے جانے کی بھی کابی سمسیا رہتی ہے اور جہاں پر پانی کی اتنی دکت تھی کہ لوگ کم سے کم جہاں کی مہلائیں جو ہے دو دو تین تین کلومیٹر جاتی تھی آج وہ اتنی خوش ہے کہ ان کو بھار اپنے جو گھر کے بار ہی ان کو نلکہ جو ہے نصیب ہو رہا ہے پانی تو میں سرکار کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں دھنے باد کرتا ہوں جائے جائے بارت دیکھیں یہاں کی ٹوپوگرافی کٹھن ہے تھوڑا سا پہاڑ چیلنجز بھی آتے گراؤن پر اگر میں کہوں کہ میرے آنے سے شروع ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے اس کے پہلے بھی جو ہمارے آفیسرز رہے ہیں ان کا سب زیادہ رول رہا ہے کہ انہوں نے پلان کو کنسپچولائز کیا اور ساتھ ہی ساتھ پورا گراؤن پر کام کر کر گو گئے تو اب جو ہے ایمپلیمنٹیشن کی باری ہے جس میں اللہٹمنٹ بھی لگ بگ ہو گئی ہیں کرٹیکل کامپننٹس کی دو چار بچے ہوئے ہیں اب ہم گراؤن پر اگزیکیوشن کر رہے ہیں تو ہمارا یہی دول ہے سارے آفیسرز ٹھیکے دار سب کو موٹیویٹ کر کے ہم اس کا کام تیجی سے شروع کر رہا ہے اور جو ہمیں ٹائم لائن دیا گیا سرکار دوارہ اس میں کام کمپلیٹ ہو جائے